شہر قائد کراچی کی عبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن انفرسٹرکچر جوں کا تو ہے ریسنڈی سندھ گورنمنٹ نے دس بسیں چلا کر ایک سیر اپنے سرباد نے کوشش کی ہے انفرسٹرکچر کیوں نہیں بن پائے اب تک وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ حوتی صاحب ایک شہر جس کی عبادی دو کروڑ سے بڑھ چکی ہے اور وہاں پہ وہ دس بسیں انہوں نے چلائی میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا اس دن سندھ حکومت والوں کو اب یہ جو پرونشل اسمبلی ہے وہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ بتائیں جو ٹرانسپورٹ سسٹم آیا کراچی کا کب تک ٹھیک ہو جائے گا سندھ کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں ناصر شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی چار پانچ سال اور لگ جائیں گے یہ وہی بیانیاں ہیں جو آج کل خادمیالہ صاحب دے رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب کہ جی اگر ہمیں دوبارہ ووٹ دیا گیا تو ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے کراچی کو نیو یوک بنا دیں گے پتہ نہیں ملدان کو لندن بنا دیں گے ورہ ور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سال اور چاہیے ہیں وہاں سے ہم سے یہ بھی پوچھا گیا جناب کوئی بسیں آنی تھی وہ چھے سو بسیں آپ نے ویدن سٹی اور چھے سو بسیں آپ نے انٹر شیٹی کے روٹس پہ چلانی تھی انہوں نے کہا جی ان کا بھی ہم کچھ کر رہے ہیں وہ آنے مارے دنوں کے اندر کیونکہ پیسے ہی چاہیے وہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت کے دوران چکر لگایا تھا وہاں پہ کراچی کا اور وہاں پہ 15 عرب روپے کا پروجیکٹ گرین وہ جو بس لائن کے حوالے سے انہوں نے ننونس کیا تھا بس کہیں تھوڑی بہت ڈگنگ ڈگنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ وہی وہ بھی ٹھپ کوئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے سب سے بڑا منصوبہ جو کراچی کا جو میں میں نے جب سے ہوتی سب جنرلزم شروع کیا سن دو ہزار سے آنوٹ کم اس کا میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ اویلیبل ہے میں نے کوئی ایک درجل سے زیادہ سٹوریز کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر کی ہوئی ہیں ہر حکومت آتی ہے بجٹ اس کے لیے مختص ہوتا ہے بجٹ سرٹن ریلیز ہوتا ہے کچھ لوگوں جو اس روٹ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کے پھر آگے جا کے وہ اپنی نئی بسنیاں بنا لیتے ہیں اور یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اس لیے کہ 1.9 ان کو بلین ڈالر شاہیے پیسے ورڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک سارے دینے کے لیے تیارہ لیکن وہ دے نہیں پا رہے ایک جو بڑی اہم جو وہاں پہ ایک جو مقالمہ شیئر کیا گیا اس میں سندھ اسمبلی کے اندر کہ سپیکر آگا سیراج دورانی صاحب نے کہا کہ جی میں بچپن کے اندر کراچی شہر کے اندر ٹرامس کے اوپر سفر کرتا تھا جو سڑکوں کے اوپر وہ ہوتی صاحب اگر آپ باہر گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی چل رہی ہوتی ہیں ٹرامس آن روڈ جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے کراچی کے اندر یہ سسٹم بھی رہا ہے اب حالات یہ ہیں کہ کراچی میں کوئی ایک ایک بھی ریزنیبل جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے اب یہ بلاول بٹو صاحب کو اور مراد علی شاہ صاحب کو جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس جانا ہے اور ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے پاکستان کے جا آپ کی یہ حکومت ہیں جو جو آپ سے وعدے کیے ان سے پوچھیں ان کی ایک کونٹیبلیٹی کریں کہ جی آپ جب ہمارے پاس آئے تھے یہ آپ کا مینیفیسٹو تھا یہ آپ نے الیکشن کمپین کی تھی اس کی ہمیں جواب دے چاہیے کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سب یہ سسٹم ہے